نوشکار آج ہم بات کرنے والے ہیں رام سیتو کی رام سیتو فلم کی نہیں رام سیتو کی اس رام سیتو کی جس رام سیتو کو پربوشی رام جس وقت ماتا سیتا کو چھڑھانے کے لیے راون کے چنگل سے جس وقت راون سے ید کیا تھا لنکا پہنچے تھے اور اس پل کا نرمان کیا تھا نل نیل نے اور ان کے ساتھ وانر سینا نے اس رام سیتو کی جو کی ہزاروں ہزاروں سال پرانا ہے اور جس کا استطور اب بھی ہے اب ہم آج اس کی چرچہ کیوں کر رہے ہیں سبرمن عمد سوامی نے یہ یادشی کا لگائی سپریم کورٹ میں کہ اسے راشتری دھروہر خوشت کر دیے جانا چاہیے اب اس پہ فروری میں سنوائی ہوگی لیکن میرا سوال اس سے بھن ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کے لیے بھی کورٹ کا راستہ اپنانا چاہیے کیا کورٹ سے یہ تیہ ہونا چاہیے کی رام سیتو کو راشتری دھروہر خوشت ہونا چاہیے یا نہیں وہ رام جو کی بھارت کی آتما میں بستے ہیں وہ رام جو کی رام ہیں تب ہی ہم ہیں اگر رام سیتو کے میں اتحاس کے اگر ہم بات کروں تو تمیلاڈو کے دکشن پورو تٹ پر پممن دویپ ہے پممن دویپ اس طرح پڑتا ہے پممن دویپ اور مننار دویپ کے بیچ ایک پل ہے اٹھالیس کلومیٹر لمبا یہ پل ہے مانتا یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رامائن کالین پل ہے پربو شیرام کی وانر سینا نے اسے بنایا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اور یہ سبربنیم سوامی نے بھی اپنے یاچکا میں کہا ہے کہ یہ تاج محل سے بھی پہلے کی پریم کی نشانی ہے اسے سنجو کر کے رکھا جائے اس لیے راشتری دھروہر خوشت کیا جائے تو یہ تو رہی بات رام سیتو کی لیکن اس سے پہلے دوزار ساتھ میں اس کو لے کر کے ویوات ہوا تھا دوزار ساتھ میں اس کو توڑنے کی یوچنا بنای گئی تھی جس وقت کانگریس کی سرکار تھی اس وقت بہت ویوات ہوا تھا اس وقت دوزار ساتھ میں ایک حلف نامہ داخل کیا گیا تھا کانگریس کی سرکار کے دوارہ کہا گیا تھا تاکہ رام سیتا لکشمن ہنمان یہ سب کالپنک کردار ہیں اور رام سیتو کوئی مانو نرمت اس طریقے کا پل ہے نہیں اور بیچ میں پتھروں کا بنایا ایک عورد ہے اسے توڑ دیا توڑ دیا جانا چاہیے اور وہاں سے جو ہے سمدری جہاز جو ہے وہ گزرنے چاہیے تاکہ وہاں سے جو مالواق جہاز سمدری جہاز اگر گزریں گے تو جو کاروبار ہے وہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا سمدری کاروبار اور زیادہ بہتر ہو جائے گا بھارت کا تو اس طرح کی اس میں دلیل رکھی گئی تھی اس وقت پروجیکٹ بھی لانچ کر دیا گیا تھا باقاعدہ اس وقت پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا سیتو سمنترن شپنگ کنال پروجیکٹ لیکن باقاعدہ اس کو لے کر کے بہت ویپاکش نے ہنگامہ کیا تھا خاص طور سے بھارتی انتہ پارٹی نے مشوندو پریشن نے آندولن چھیڑ دیا تھا کہ رام سیتو کو آپ کیسے توڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد تمام طریقے کی آچکائیں دائر کی گئی تھی اور اس کے بعد اس نرمان کو لگی تھی اب ایسے میں سوال ایک اور اٹھتا ہے ایک طرف توڑنے کی بات وہ چھوڑیے کیا آستہ پر بھی کسی کو شک ہو سکتا ہے ایک طرف سب جانتے ہیں کہ پربوشی رام بھارت کے نہیں ہے تو کس کے ہیں جہاں انڈونیشیا جو کی ایک مسلم بہل ملک ہے جہاں پر آج بھی پربوشی رام اور ان کی رام لیلا کا منچن ہوتا ہے جہاں پر آج بھی ان کے کردار وہاں کے مسلم کلاکار نبھاتے ہیں جہاں پر آج بھی گرو کیا جاتا ہے اس آتیت پر کہ ہم رامائن کے آتیت سے آتے ہیں تھائیلنڈ جہاں پر رام لیلا کا منچن ہوتا ہے نہ جانے کتنے ایسے دیش ڈاگ پر رام لیلاوں کا منچن ہوتا ہے رام کو پوجا جاتا ہے مریادہ پرشوتم ہے رام وہیں دوسری طرف شلنکہ جہاں پر تمام ایسے چن موجود ہیں جہاں پر سیتہ ماتا رکھی گئی تھی سیتہ ماتا کی وہ کٹیا بقائدہ راون نے کہاں پر انہیں قید کیا تھا بقائدہ وہ جگہ تمام ایسے چیزیں ہیں تو جب رام مندر کا جس سال نرمان ہو رہا ہے رام مندر جو دوہزار چوبیس میں کھل جائے گا اگر ایسے میں رام سیتو کو بھی راشتری دھروہر خوشد کر دیا جائے تو کیوں نہ یہ ایک رام بھکتوں کے لیے دہری سوگات ہوگی ایسے میں آپ کا کیا ماننا ہے آپ بھی نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کیا رام سیتو کو راشتری دھروہر خوشد کیا جانا چاہیے یا پھر نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ رام تیرے من میں ہے رام میرے من میں ہے من سے جو رامن مٹائے رام اس کے من میں ہے